موسیقی بزرگوں، معذور افراد اور طلبہ کے لیے خوش خبری، میٹرو بس اور اورنگ ٹرین پر مفت سفر کی سہولت بحال نگران وزریانہ کی زیر سدارت اجلاس میں اہم فیصلے کم از کم اجرت 32000 روپے کرنے کی منظوری صحافیوں کے لیے ایک عرب روپے سے زائد کا انڈومنٹ فنڈز منظور لاہور سے قصور جانے والوں کے لیے اچھی خبر میٹرو بس سروس کی قصور تک توسی پندرہ بسوں کا اسکوار تجرباتی طور پر گجمتہ سے قصور تک چلایا گیا لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن، چھوٹے بجلی چور گرفت میں مافیاز پر ہاتھ نہ رالا جا سکا پانچ میں روز ایک سو چورانویں سارفین بجلی چوری میں ملفز پائے گئے سیف ایگزیکٹیف انجینئر شاہد حیدر گہتے ہیں ستانویں مقدمات میں سے پچیس ملزیوان کو گرفتار کیا گیا محکمہ بلدیات میں ٹھیک اداروں کو زائد ادائیگیاں کیے جانے کا انکشاف کمزور انتظامی کنٹرول سے خزانے کو چھتیس کروڑ نوے لاکھ روپے کا نقصان ہوا وابڈہ کو بجلی کے بل کے دوہری ادائیگی کر دی گئی کچھوں کے دھکنوں قیمت میں بھی لاکھوں روپے کی زائد ادائیگیاں سٹے باس کریک ڈاؤن کے بعد نوک ڈاؤن اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی حیران کن پسپائی انٹر بینک سے بھی نیچے آ گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر چھے روپے سستہ ہو کر دو سو اٹھانویں روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پینسٹھ پیسے سستہ تین سو ایک روپے پینسٹھ پیسے پر بند ہوا ایکسینز کمپنیز کے پاس ڈالر کی خریدیاری نہ ہونے کے برابر رہ گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مدر آف آل ایولز ہے وہ ڈیویویشن ہے اگر ہم اپنی کرنسی پہ کنٹرول کر لیتے ہیں اگر آپ کا روپیاں مستقم ہو جاتا ہے تو آپ میری بات لکھ لیجئے کہ آپ کا انٹریسٹ ریٹ آپ کا انفلیشن آپ کا سیلز ٹیکس آپ کی کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی یوٹلیٹی کی پرائسز آپ کی ہر چیز نیچے آ جائے گی ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر کمی روپے کی قدر مستحقم ہونے پر سنتکار اور تاجر خوش صدریوان سنت و تجارت کاشیف انور کہتے ہیں ڈالر کی قیمت مزید کم ہونے سے مہنگائی میں بھی کمی ہوگی ڈالر کا گراف گر گیا مگر مہنگائی کا گراف بلند سے بلند تر ہے سویکن سب سے آر پھلوں کی قیمتیں آسمان پر ادرک بارہ سو لحسن چھے سو اور سبز مرچ دیڑھ سو روپے کلو میں فرو مرگی کا گوشت پانسو بارہ روپے تی کلو ہو گیا انڈے تین سو تین روپے درجن پر مستحقم ہیں یوٹلیٹی سٹورز پر عوام کو ریلیف نہیں مل سکے گا آپ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد ہی مستفید ہو سکیں گے عام سارفین کو مشکلات کا سامنا پاکستان مینی مزدہ اسوسیشن کے سی ٹیو لاہورس سے مذاکرات کامیاب ماہرین کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان مستنصر فیروز کی جائز مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی ٹی ایس پی ٹریفیک کی سرفراہی میں کمیٹیاں قائم احتجاج کے بعد پیٹرول کی بڑتی قیمتوں سے پولس کی گاڑیوں کا پیہ رکنے کا خدشہ پیٹرولنگ متاسع ہونے لگی پولس حکام نے پانچ کی بجائے روزانہ دس لیٹر تیل مانگ دیا دھائی عرب کے اضافی فنڈز کے لیے حکومت کو خط لکھ دیا گیا ڈینگی نے شہر میں پنجے گاڑ دیئے مریضوں کی تعداد میں روز پروز اضافہ چوبیس گھنٹے میں سینتیس نئے کیسیز ریپورٹ روان سال آٹھ سو سینتالیس قیس سامنے آ چکے مناسی مریض زیر علاج شہریوں کو ہاسپٹل میں سہولیات کے بکتان کی شکائر ڈرائی پورٹ مغل پورا میں بھی ڈینگی پھیل گیا متعدد ملازمین مچھر کے کارٹنے سے ہسپٹالوں میں زیر علاج جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور پانی چمہ متاثرین کا انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ شہر کے متعدد علاقے تاہار ڈینگی سپریس سے محروم ہیں ڈلائی انتظامیہ کی سب اچھا کی ریپورٹ مارل ٹاؤن، شالہ بار، کینٹ اور رائیونٹ کے بیشتر علاقوں میں سپری نہ ہو سکا شہری خوف میں مقتلا ڈیپٹی کمیشنر ڈینگی سے متاثرہ مریض کے گھر عیادت کے لیے پہنچ گئی رافیہ حیدر کی مریض کی جلد سہتیابی کے لیے دعا شیر شاہ کولونی اچھرا میں ڈینگی کاروائیوں کا جائزہ بھی لیا مزنگ ہسپتال میں سہولیت بارے دریافت کیا کسی بھی لا پرواہی پر سخت ایکشن لینے کا اندیا پنجاب ڈینٹل ہاسپٹل کی سرجن ڈاکٹر سادیا نسٹولہ کی منمانیاں سرکاری علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو پرائیوٹ کلینک پر علاج کروانے کے لیے مجبور کرنے لگیں شہری نے محکم انٹی کرپشن میں ترخواست دے تھی چودری محمد اکرم ڈینٹل ہسپتال کا اورل ہیلتھ کے حوالے سے احسن اقدام ہسپتال میں تمام مریضوں کے لیے اورل ہیلتھ اویرنس ورک منایا گیا مفت معینے کے ساتھ دانتوں کے مسائل کے حل کے لیے کیمک کا احتمام میڈیکل سپریٹینڈنڈن پروفیسر ڈاکٹر ایمہ سید نے کہا دانتوں کی بیماری میں مبتلا مریض کو شاہیے بہترین علاج کے لیے وہ ہمارے پاس آئیں ٹیڈمن پی ٹی آئی کی سابق اہلیا ریحام خان کا جنرل ہسپیٹل کا دورہ ریحام خان نے تشدد کا شکار گھرے لو ملازمہ رزوانہ کی آیاتت کی اور مالی معاونت کا اعلان کیا پنجاب آرٹس پروڈیوسرز تھیٹر اسوسییشن کے جنرل سیکرٹری ڈائریکٹر تاہر انجم نے رزوانہ کو چٹکلے سنا کر دل جوئی کی ماحول دشمن نناصر کے خلاف ٹریک ٹاؤن آلودگی پھیلانے پر دو فیکچیوں کے یونٹ سیل اسسٹنٹ کمیشنر موڈل ٹاؤن کا قائد آزم اندسٹریل سٹیٹ کا دورہ کہا آلودگی پھیلانے والی فیکچیوں کے خلاف کاروائی جاری اکھی جائے گی چہدری پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ کرنے کا کیس لہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلامباد کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے پچاس ہزار روپے مچالکوں کے عوض قابل زمانت وارن جاری عدالت کا آئی جی اسلامباد کو اٹھارہ ستمبر کو پیش کرنے کا حکم چیئرمن پی ٹی آئے کے بھانجے حسان نیازی سے ملاقات نہ کرانے پر توہینی عدالت کی درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے درخواست کو مرکزی کیس کے ساتھ لگانے کی ہدایت کر دی مزید دلائل کے لیے فریکین کو وکلا طلب سمات 29 ستمبر تک ملتوی سب حکومتی لوگ جیسے ابھی کسی نے بتایا کہ وہ پک ٹک مرانے ضرور آ جاتے ہیں ہم نے کچھ کیا نہیں ہے کوشش کرنے کا طریقہ یہی چاہ کہ ایسی پارٹی بنائیں ایسی حکومت آئے جو سب سے پہلے اپنا نہ سوچیں سب سے پہلے سرکاری اثر کرنا سوچیں سب سے پہلے عوام کریں بے گھر افراد کو گھر دینے کی کوشش کریں گے پارٹی بنانے کا مقصد عوامی فلا ہے پیٹرن انچیف اس تحقا میں پاکستان پارٹی جانگیر ترین کہتے ہیں الیکشن نئی حلقہ بنیوں پر ہونے چاہیے سابق وزیرعالہ حمزہ شہباز لندن چلے گئے حمزہ شہباز نیجی پرواز کے ذریعے براستہ دوبائی لندن پہنچیں گے حمزہ شہباز نواز شریف اور شہباز شریف سے اہم ملاقات کریں گے سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کو بچھڑے پانچ سال بیٹھ گئے قریف کاندان مرہومہ کے غم میں نڈھال نواز شریف شہباز شریف حسین نواز حسن نواز اداس مریم نواز کی والدہ کی قبر پر حاصلی دعائی مغفرت کی قائد اعظم اور بیگم کلسوم نواز کی برسی پر نون لیگ کے ذریعہ تمام خصوصی تقریب نون لیگ لاہور کے صدر سیف الملوک خوکر خواجہ عمران نظیر اور ایڈیشنل سیکرٹی اطلاعات نون لیگ آمیر خان کے شرکت قائد اعظم اور بیگم کلسوم نواز کے احسان سواب کے لیے قرآن خانی کی گئے ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا الحمدللہ انہوں نے لیڈ کرتے ہوئے جمہوریت کی قیادت کرتے ہوئے مسلم نون کو مشکل وقت سے نکالا میں اس موقع پہ دونوں کے لیے اور جتنے بھی مارے دوست دید رہے ہیں سب کے لیے دعا ان کے جو لواقین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے سلچوم نواز نے جمہوریت کی بالہ دستی کے لیے اہم کردار ادا کیا صادر مسلم لیگ نون دہور سیف الملوک ہو کر کہتے ہیں ملک کو صرف نون لیگ ہی بہرانوں سے نکال سکتی ہے خاجہ امران نظیر بولے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے ظالمانہ معاہدے کیے آپ انتہابات انتہابات کا صرف رٹ لگانے والوں سے میری یہ درخواست ہے کہ حقیقی جو میں سمجھتا ہوں کہ زمینی حقائق ہیں ان کو بھی دیکھیں ہمیں سب سے پہلے مل کر آپ اس میں بیٹھنا چاہیے اور اگلے دس سال کی معاشی پالیسی کو بنا رہنا چاہیے کمیشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا شاہدرا فلائی اوور اکبر چوک اور بیدیاں روڈ انڈر پاس پاری بریفنگ لی محمد علی رندھاوہ نے کہا سنت نگر تاجپورا اور گلبر کے سپورٹس کامپلیکس جلد کھول دیا جائیں گے کمیشنر محمد علی رندھاوہ کا لڈی اے ون وینڈو سیل کا دورہ سیٹیزن کاؤنٹر آور سیز کاؤنٹر سمیت مختلف حیصوں کا معاینہ کیا سائلین سے مسائل بارے تریافت کیا بزرگ شہریوں کو دستاوی ذات گھروں میں ڈیلیور کرنے کی ہدایے سموک کی روک تھام کے لیے الوی ایم سی متحرک انٹی سموک سفار تشکیل سی او بابر صاحب دین کا لیبرٹی چوک کا دورہ مشینوں کی ورکنگ کا جائزہ لیا جرمن ایجنسی جی آئی زی کے وقت کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ ایم ڈی واسا غفران احمد کی وفت سے ملاقات کہا واسا لاہور جی آئی زی کی مدد سے آئی ایس او ون سرٹیفیکیٹ کے لیے اپلائے کرے گا پاکستان میں کسی محکمے کے پاس یہ سرٹیفیکیٹ نہیں جناس گا سٹیشن کے قریب میٹرو بس حادثے پر جرائیور کے خلاف مقدمہ در جیف آئی آر کے مطابق ڈرائیور گلزار سے بس تیز رفتار اس کے باعث چنگلے سے ٹکرائی انکوائری ریپورٹ میں ڈرائیور کی غفلت ثابت ہوئی ہاسپیٹلز کے باہر رانگ پارکنگ کرنے والوں کی شامت سی ٹی او لاہور کا کریک ڈاؤن کا حقیق نہیں کہا ایمرجنسی کے سامنے کوئی ریڈی یا سٹینڈ نہ ہو پارکنگ سٹینڈز کے خاتمی کے لیے فوک لفٹرز اور اضافی نفری کو یقینی بنایا جائے پنجاب پولس میں ترقیان رک گئی متعدد اجلا اور یونٹس کے جانب سے مکمل ریکارڈ فراہم نہ کیا جا سکا مراسلے کے مطابق آئی جی پنجاب کے حکم پر تین سو تینتیس انسپیکٹرز کا ریکارڈ سات ستمبر کو بھیجوانے کا کہا گیا تھا آئی جی پنجاب سے پانچ پیٹیاں کو آلہ ڈگریان دلوانے والے اے ایس آئی زلکرنین حیدر کی مراقات ڈاکٹر عثمان انور کا زلکرنین حیدر کو عزم و حمد پر سلام اور خراج تحسین کہا آپ جیسے اہلکار پوری فورس کے لیے روشن مثال ہیں کہ پیرنٹس اتنا کام کرتے ہیں دشتگردوں کو پکڑنے کے لیے ٹریفک کو منیج کرنے کے لیے لا انڈر کو منٹین کرنے کے لیے محرم الحرام کی ڈیوٹی دیگر ریلیجس فننکشنز پولیٹیکل ایشوز کرائیم پریونشن پیٹرولنگ اتنا زیادہ کام ہے سپیشل برانڈ میں سی ٹی ڈی میں ایس پیو والے بڑی دور ڈیوٹی کرتے ہیں پیٹرولنگ پولیس والے پولیس والے ان کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے بچے کتنے بڑے ہو گئے تو وہ یوں 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 نہیں بتاتے بلکہ وہ کہتے ہیں ایک اتنا ہے ایک اتنا ہے ایک اتنا ہے کیونکہ جب جاتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں اور جب اُش کے کام پہ جاتے ہیں تو بچے جاتے ہوتے ہیں سی سی پیو بلال صدیق کمیانا سے سینئر نائب صدر لاہور چیمبر زفر محمود کی ملاقات بزنس کمیونٹی کے تعاون سے لاہور کے تھانوں کی تازینوں اور آئش پر تبادہ خیال زفر محمود چودری کا پہلے مرحے میں لاہور کے سولہ تھانوں کی تازینوں اور آئش کرانے کا اعلان سیکٹری سنت و تجارت کی ہدایت پر تقریب کا انقاد عظیم قربانیوں کو خراج اقیدت پیش کیا گیا احسان بھٹا نے کہا ہمیں اپنی توانائیاں ریاست اور معاشرے کی بہتری کے لیے وقت کرنا ہوگی پہلی ایکسٹریم ہینڈ گن شوٹنگ چیمپینشپ پنجاب پولیس نے براؤنس میڈل جیت لیا آئی جی پنجاب کی میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو شاہ باش تمام کھلاڑیوں کو آئندہ مقابلوں میں بھرپور تیاری کے ساتھ شتکت کرنے کی ہدایت اور کیک باکسنگ چیمپینشپ میں ڈالفن سکوارڈ کا ایک اور عزاز ڈالفن کے جوان صدیق نے ایک باکسنگ کے مقابلے میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا اس پی ڈالفن زہی برانجا کی تمغہ جیتے والے جوان سے ملاقات اس پی ڈالفن کی صدیق کو شاہ باش نکت انام اور تاریفی اثنات سے نوازا موسیقی